بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو نیو جابز نالج گرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی میں جو ریسنلی سولجرز یا سپائی کی بھرتی آئی ہے اس پہ آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے اور اس کی لازڈیٹ دس مارچ دوہزار تیس ہے آگے بڑھنے سے پہلے چند ضروری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کو پاک آرمی میں سولجر یا سپائی کا حال شدہ پر چاہیے یا کلرک کا حال شدہ پر چاہیے اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ مزید جو ہے جو پاک آرمی کی میرٹ لسٹے اور ریزلٹ ہو جائے ہیں وہ کیسے چیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ اکثر لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو اگر آپ کو ریٹن ٹیسٹ چاہیے ویڈیو فارم میں تو آپ نے وہ کیسے حاصل کرنا ہے آپ نے یوٹیو پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے یہ ہماری دو ویڈیوز ہیں دو ہزار بائیس اور اکیس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیو پاک آرمی ریٹن ٹیسٹ بائی نیو جابز نالیج گروہ یہ بھی ساتھ لگنا ہے بائی نیو جابز نالیج گروہ تو یہ دو ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی یہ ہے دو ہزار اکیس کا پیپر اور یہ ہے دو ہزار بائیس کا پیپر یہ دونوں پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو وہ پی ڈی ایف میں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ پیپرز آپ نے جانا ہے گوگل میں اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے جیوویٹی پاک جابز ڈاٹ کام یہ سرچ کرنا ہے تو سب سے اوپر جو ویب سائیڈ آئے گی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف فارم میں کلارک کا پیپر بھی ملے گا اور سورجز کا پیپر بھی ملے گا اور میرٹ لسٹ اور ریزلٹ بھی یہاں پہ ملے گا تو اس قسم کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنا ہے یہ جو پورشن یہاں پہ ڈیفرنٹ پیپرز ہیں دیکھیں نیچے آنا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ آئے گا پاک آرمی یہ دیکھیں یہاں پہ پاک آرمی اور یہ پاک آرمی پاس پیپر پاک آرمی پاس پیپر جو ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی میں کلک کروں گا اس پہ ٹھیک ہے تو میرے سامنے اس قسم کا پیج اوپن ہو جائے گا پھر یہاں پہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے پاک آرمی میرٹ لسٹ اور ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ اس کو میں نہیں کھولوں گا یہاں پہ آپ کو پیپر ملیں گے یہ جو نیچے ہے سولجر اور کلرک کے پاس پیپر دوہزار بائس کے اس پہ میں کلک کروں گا تو میرے سمجھ اس قسم کا پیج اپن ہو جائے گا اب نیچے آوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آئیں تو یہ دیکھیں یہ جو یلو نشان ہے یلو نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہیر ٹو ڈاؤنلوڈ آرمی سپاہی پیپر تو یہاں پہ آپ کو سپاہی کا پیپر پی ڈی ایف میں مل جائے گا نیچے آئیں گے تو مزید تو یہاں پہ آپ سیمیلری اس طرح کا کلرک کا پیپر بھی یہاں پہ پڑھا ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اپلائی کی جانے پہ اب آپ نے لکھنا ہے گوگل میں اپلائی کے لیے جائن پاک آرمی جیسے ہی لکھیں گے تو اوپر جو ویب سائٹ ہے سب سے اوپر یہ والی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے گوگل میں پہلے اپنے ٹائپ کرنا ہے ڈریکٹ بھی آپ جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ تو جیسی یہ پیج اوپن ہوگا یہ پاک آرمی کا مین جو مین ویب سائٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے شایٹ ساریس کمیشن یہ دیکھیں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے سولجر ریکروٹمنٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سولجر ریکروٹمنٹ پہ یہ جو وائٹ لکھائی ہے یہاں پہ یہاں پہ جیسی کلک کروں گا تو اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آئیں گی تو آپ نے کورس ڈیٹیل یہ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرورت نہیں اصل چیز یہ ہے ریجسٹریشن کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک ہیر فار ریجسٹریشن ٹھیک ہے اور یہ جو ایکزیم سلپ ہے یہی ریجسٹریشن کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے جب ریجسٹریشن ہو جائے گی تو نمبر سلپ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی جو اپلائی ہے وہ ہو جائے گی آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کو میں فیل کرنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے بلاک لیٹر میں بڑے جو ای بی سی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیپٹل میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جس فرض میں نے لکھ لیا خالد خان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے میں فرضی دوں گا آئی ڈی کا جو آپ کا وہ ہوتا ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ میں فرضی دے رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ناؤ ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ میں نے فرضی شناختی کارڈ دیا ہے اس کے بعد آپ نے تاریخ پیدائش دینی ہے یہ بھی میں نے فرضی دیا ہے یہ نمبر بھی میں فرضی دوں گا ٹھیک ہے زیرو تین سو اکتیس ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹھیک ہے یہ بھی میں نے فرضی دے دیا ہے اس کے بعد فادر کا نام حامد خان اس کے بعد آپ نے والد کے شنخدکار نمبر لکھنا ہے یہ بھی میں فرضی دوں گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے ایک دو تین پانچ یہ بھی میں نے فرضی دیا ہے آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ٹیچر ہیں فارمر ہیں کچھ نہیں کرتے اگر وہ کچھ نہیں کرتے جیسے گورنمنٹ ٹیچر بھی لکھ سکتے ہیں فارمر بھی لکھ سکتے ہیں یا گورنمنٹ سربنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نل لکھوں گا وہ کچھ بھی نہیں کرتے اگر ٹھیک ہے تو میں نل لکھوں گا نیکسٹ ہے والد کا شناخ式 کارڈ والد کا موبائل نمبر یہ بھی میں فرضی دے رہا ہوں ٹھیک ہے ان کا نمبر 1434 ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا مذہب مذہب کیا ہے آپ کا آپ کا مذہب اسلام ہے تو اسلام لکھیں کوئی اور ہے تو اورے بھی لکھ سکتے ہیں فرقہ کیا ہے آپ کا سنی ہیں شیعہ ہیں سنی لکھ لیتا ہوں میں اب بھرتی کے لیے آپ نے یا تو بھرتی دفتر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ریجمنٹل سنٹر یہ دونوں سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سنٹر جو ہے میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ آلی ڈی ای سیلیکٹ ہوگا تو یہ اس کو میں ایسی رینے دیتا ہوں نیکسٹ ہے آپ کا صوبہ اب آپ نے یہاں پہ غور سے ایڈریس جو ہے وہ فیل کرنا ہے اس کو عزرہ غور سے دیکھیں آپ کا صوبہ کون سا ہے فرض کرو میرا صوبہ کے پی کی ہے یہ میں فرضی دے رہا ہوں تو زلہ کون سا ہے آپ کا فرض کریں زلہ آپ کا ایبٹ آباد ہے آپ کا جو اپنا زلہ ہے آپ نے وہ لکھنا ہے دومیسائل کہاں کا ہے ایبٹ آباد کا ہے میرا تو آپ کا یہ ہاؤس نمبر اور ویلیج نمبر لکھنا ہے فرض کریں آپ کا ہے ہاؤس نمبر ون ٹھیک ہے اور فرض کرو ڈسٹک ہے آپ کی جو گاؤں ہیں ہویلیاں اور جو بھی آپ کا یہاں پہ گاؤں وغیرہ وہ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہویلیاں ہیں مکان نمبر اور گاؤں لکھ لینا ہے یہاں پہ آگے کچھ نہیں لکھ ہاؤس نمبر ون ہویلیاں یا جو بھی آپ کا یونین کاؤنسل وغیرہ ہے یہاں پہ اپنے کمپلیٹ ایڈریس لکھنے ہیں ٹھیک ہے ہاؤس نمبر ون ٹھیک ہے فرضی ہے یہ ٹھیک ہے ہاؤس نمبر ون کازی کوٹ ٹھیک ہے یہ کازی کوٹ یا جو بھی آپ کا ایڈریس ہے یہاں پہ ہویلیاں اور ایوٹ آباد کمپلیٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا گھر کا پتہ ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے سمپلی ٹھیک ہے یہاں پہ مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے فرض ہی لکھا ہوا ہے نیکسٹ ہے سیلیکٹ جور ایڈیوکیشن یہ آپ نے پتہ لکھ لیا آپ اپنے ایڈیوکیشن لکھیں یہاں پہ کہ آپ کیا ہیں یہاں پہ دیکھیں ناخواندہ ہیں اللیٹریٹ ہے میٹرک سے نیچے ہیں یہ میٹرک ہے فرض کر آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ نے میٹرک کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے کم ہے تعلیم تو آپ نے اسی کے مطابق اس کو سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے منتخب کر کے کیا آپ غیر قابل ملازم کے طور پر شامل ہونا چاہتے ہیں یعنی باورچی سینیٹری ورکر وغیرہ تو آپ میں سے ایک سر لوگ تو صرف ایز ایز آرمی سولجر کے طور پر سیلیکٹنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے نو رہنے دینا ٹھیک ہے یہ جو کک سینیٹری ورکر وغیرہ ان کے لیے لیکن یہی اس کو اپنے نو رہنے دے جی نہیں جیسے پہلے سے فیل ہے نیکسٹ ہے میٹرک میں آپ کے مزامین کون سے تھے اگر آپ نے میٹرک کیا یہ فرض ہی لکھ رہا ہوں آپ نے اپنے نمبروں کے مطابق اس کو فیل کرنا ہے اضافی تعلیم ہے کیا آپ کے پاس کوئی فرض کرے آپ کے پاس انٹرМیڈ اٹ ہے ایف اف اے سی ہے بی اے بی ای سی ہے فرض کرے آپ نے بی اے بی اے سی کیا ہوئے تو میں اس کو سرکر کرتا ہوں ٹھیک ہے جن کے پاس اضافی تعلیم ہے تو آپ کے مزامین کون سے تھے بی اے بی میں سے بی اے سی میں فرض کرے آپ کے فیزکس اور یہ دو مزامین تھے وہ آپ نے لکھ لینا ہے گریٹ کونس تھا آپ کا فرض کرے بی گریٹ تھا میرا اگر آپ کے پاس کوئی قبلیت ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹر کوئی کوالیفیکیشن ہے اضافی تعلیم ہے آپ کو حافظ قرآن ہے فرض کرے میں لکھیں تو کمپیوٹر کورس میرے پاس ایکسٹر ڈپلوم ہے آپ نے یہاں پہ انسٹیٹیو لکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے کیا ہے دی آئی ٹی اپٹاباد کالیج کالیج یہ میں فرضی لکھ لیتا ہوں کہ اس کالیج سے میں نے کیا یہ کمپیوٹر کورس کونس تھا دی آئی ٹی میں نے ڈپلوم کیا تھا کورس کا دورانی ایک سال تھا یا ایک سال سے کم تھا ایک سال سے زیادہ تھا یا ایک سال سے کم تھا تو آپ نے لیس دن ون یئر لکھنا ہے اگر آپ کا ایک سال سے کم ہے اگر زیادہ تو ون یئر یا مور دن ون لکھنا ہے اس کے بعد آپ منتخب کریں اگر آپ کے والد پاکستان آرمی میں تھے یا نہیں اگر آپ کے آرمی والد صاحب آرمی میں رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں یا جنگ میں زخمی ہو چکے ہیں یا کوئی اور ان کے پاس فوجی صاحب بان کے بیٹے وغیرہ کسی بھی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ نے اس کو فیل کرنا ہے کسی کو میں اس کو نن کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نہیں رہے آرمی میں اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے سبمیٹ کرنا ہے اس فارم کو پہلے غور سے پڑھ لیں دیکھا ہوا جائے گا کہ اس کو بھی آپ فیل کریں یہاں کہیں پہ غلطی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ فیل کرنا ہے ریجسٹریشن کا خلاصہ برائم حربانی اپنی تفصیلات کو دوبارہ احتیاط سے چیک کریں اور نیچے دیئے گئے سبز بڈن پر کلک کریں پہلے آپ نے اپنی تفصیلات دیکھنی ہے جو کچھ آپ نے دیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سے فیل کریں اس کو سبمیٹ نہ کریں دوبارہ فیل کریں اگر کہیں پہ غلطی ہے تو یہاں پہ مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی اس لئے آپ اس کو احتیاط سے فیل کریں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ پاکستان عالمی کے تمام مقموم میں جنرل ڈیوٹی ٹریڈرز کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹر کولیفیکیشن ہے مخصوص ٹریڈر کوئی ڈپلومہ آپ کے پاس تو آپ اس میں بھی ٹیسٹ دینے کے خواہش مند ہیں تو برائے میرے بانی دیئے گئے ٹریڈر میں سے انتخاب کریں بس صورت ہے دیکھر آپ تمام مقموم میں جنرل ڈیوٹی کے لئے اہل ہوں گے یعنی صرف سولجر کے لئے اہل ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے سگنل ٹیکنیشن کا ڈپلومہ اے ایمی اوییشن کا اے ایمی اوییشن کا ان میں سے بھی اگر آپ کسی پہ اہل ہے تو آپ ٹک کریں فرض کریں یہ اوپر والا کے لئے میں اہل ہوں تو میں اس کو ٹک کرتا ہوں اگر نہیں ہے اہل تو اس کو رہنے دے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں میں سببیٹ پہ جیسی کلک کروں گا تو میری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے اس چیز کو غور سے دیکھیں سارا کچھ میں نے غور سے دیکھ لیا اب میں سبمیٹ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے سبمیٹ پہ جیسی کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے سبمیٹ پہ کلک کر لیا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا کی کوئی تھوڑ ٹائم لیتا ہے نیٹ کی سپیڈ وغیرہ پہ دیپینڈ کرتا ہے اور ویب سائٹ پہ جو لوڈ ہے اس پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے اب میں نے سبمیٹ پہ کلک کر دیا تھوڑی دیر بعد میرے جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں سب بھی میں آریڈے کلک کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹائم لے رہے تھوڑا لیکن یہاں پہ آپ کا وہ جو ہے complete ہو جائے گا آپ کے سامنے جو ہے یہ registration process complete ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنی رول numbers slip کیسے check کرنی ہے یہ process تو complete ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا process complete ہو جائے گا تو آپ نے اپنی رول numbers slip کیسے check کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ آپ کو اپنا سینہ اسی یاد ہے تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں یہ ٹائم لے رہے ہیں لیکن سمپلی میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کا یہ سٹپ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیکس کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں نیکس طریقہ جو ہوگا اس کے بعد دیکھیں یہ دوبارہ میں سبمیٹ کرتا ہوں سبمیٹ فارم ایک دوبارہ ترائی کرتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ جو ہے وہ تھوڑی سلو ہے یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے ساتھ فارم سبمیٹ سکسیسفولی آپ کا فارم سبمیٹ ہو گیا ہے لیکن سٹیل جو ہے اب آپ نے چیک کرنے کیسے کیسے کرنا ہے کہ آپ کا رول نمبر سلپ کیسے ملے گا رول نمبر سلپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس ویب سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اس پیج پہ جہاں پہ سولجر ریکروٹمنٹ تھی اور یہاں پہ کلک کرنا ہے فار ایکزیم سلپ جو رول نمبر سلپ ہے اس کے لیے آپ نے دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایکزیم سلپ کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ نے اپنا سین آئی سی دینا ہے جو میں نے اپلائی کرتے دیا تھا ٹھیک ہے چھار پانچ چھ سات آٹ نو ایک دو تین چار اب میں نے status چیک کرنا ہے کہ کیا میرا apply ہو چکا ہے check status اس پہ میں click کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن ابھی تک جو ہے یہ دیکھیں اس قسم کا message جائے گا unavailable ابھی جو ہے website پہ آپ کی جو قوائف ہیں جو آپ نے معلومات دی ہیں وہ check ہو رہی ہیں تو اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں آپ نے روزانہ اس چیز کو check کرنا ہے ٹھیک ہے روز ایک بار check کرنا ہے check your status جو اپنا ID card ہے اس کے ذریعے تو جیسی آپ کا وہ یہاں پہ status آ جائے گا جو آپ کا test center وغیرہ test کا time تو آپ کے سامنے اس قسم کی slip آئے گی یہاں پہ check کریں گے تو آپ ایک slip download ہو جائے گی پی ڈی ایف میں وہ slip اپنے پاس save کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اسی center یا جو بھی آپ کا test کا دن ہے اس کے مطابق آپ نے وہاں پہ جانا ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہاں سے کوئی response نہیں آتا یہاں پہ آپ کا status check نہیں ہوتا تو آپ manually جا کے نا جو آپ کا قریبی سنٹر ہے سب سے جو قریبی سنٹر ہے آرمی سیلیکشن سنٹر جو قریبی ہے وہاں جا کے manually بھی registration کروا سکتے تھے کہ تو یہ تا complete process ملتے ہیں next video تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ